مستازف کے کیا مانا ہے ان پر حجت تمام نہیں ہوئی ہے تو یہ یاد رکھیں اکثر یہ ہندو جتنے ہیں دنیابی عدبار سے ان کے احکام ہیں شادی وغیرہ کے ایک ساری مسئلہ علاقہ ان سے نہیں ہو سکتی لیکن یہ سمجھنا ان پر حجت تمام ہو گئی ہے ایک بہت بڑی تعداد پر حجت تمام نہیں ہوئی ہے عیسائی ایسے ہی ہیں یہودی ایسے ہیں بہت بڑی تعداد ہے ان پر حجت تمام نہیں ہوئی ہے لہٰذا اس موضوع کو ہم نے جرس سے عقائد کے لیکچر میں بھی ریپورٹ کیا اور اس کو بھی کھل کے کہتے ہیں کہ یہ تصبر کرنا کہ جتنے بھی قبرستان اب کینیڈا میں دیکھتے ہیں دو سو سال پہلے کہ جتنے بھی ہندو ہیں جتنے بھی بودس ہیں جتنے بھی سکھ ہیں جتنے بھی کنفیشیس ہیں جتنے بھی جہنے سب جہنم میں جائیں گے نا ڈیپینڈ کرتا ہے ان پر حجت تمام ہوئی کہ نہیں ایسے سال پہلے کہ جو آپ دیکھتے ہیں یہاں پر قبرستان دو سو سال پہلے کہ یہ جہنم میں اللہ سبحانہ وتعالی ان کو ڈال دے گا جب تک ان تک پیغام نہیں پہنچا تو عذاب کا اور حساب کتاب کا دار و مدار جو ہے وہ حجت تمام ہوئی ہے اب یہ ذہن میں رکھیں یہ جو زمانہ چل رہا ہے اس میں حجت فقط تبلیغ کی حد تک ہے اس وقت کوئی صاحب موجزہ نہیں ہے پس اگر کسی کو کوئی بات کلیر نہیں ہوتی یہاں بڑی جرس سے بات کر رہے ہیں مثال کے دور پر بعض لوگ ایتھیاس وغیرہ ہو گئے ہیں اگر وہ پیسے کی وجہ سے ہوئے ہیں نا وہ عذاب میں مفتلا ہوں گے اگر وہ شک میں پڑ گئے ہیں اور کوئی ان کے شک کو ختم نہیں کر پا رہا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں صحیح ہے اگر کوئی موجزہ دکھا دے کوئی ثابت کر دے اور بعض دفعوں میں سے یہ بھی کہتے ہیں صحیح ہے جو آپ کے امام مہندی آئیں گے ان سے میں سوال کروں گا اگر وہ مجھے قانے کر دیں گے اگر وہ جواب دے دیں گے اگر وہ موجزہ دکھا دیں گے مان لوں گا میں تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ انبیاء کی موجودگی میں ان کے موجزات کا انکار کرنے والے کفار آئمہ کی موجودگی میں ان کے موجزات کا انکار کرنے والے لوگ جائے کفار و منافقین ہوں اور آج کے افراد میں زمین تاسمان تھا یہ جو زمانہ چل رہا ہے یہ ویسا زمانہ ہے جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کا زمانہ کہ انبیاء نہیں تھے حتی جو حجج الہی تھے وہ بھی بہت موجزات نہیں ظاہر کرتے تھے حضرت ابو طالب یا حضرت عبداللہ یا حضرت عبد المطلب حضرت عبد المطلب کا بس ایک ہی وہ عام الفیل والا موجزہ ہے وہ اس طرح سے کھل کے نہیں تھے حجت الہی اعلان کے ساتھ جس طرح وہ پیریٹ تھا وہ ایک پیریٹ تھا جس میں انبیاء نہیں تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب جو یہ زمانہ چل رہا ہے تو ظاہر نبوت ختم ہو چکی ہے لیکن اس زمانے میں جو دعا افتداء کا بھی اصل موضوع ہے کہ امام غیبت میں ہے اور یہ ایک ظلمت کا زمانہ ہے یہ ایک تاریخی کا زمانہ ہے اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ حجت خدا سامنے موجود نہیں ہے لہذا جب مراجع فتوہ دیتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے نتیجہ نکالا قرآن سے اور معصومین علیہ السلام کی روایہ سے وہ یہ ہے واللہ عالم اصل حقیقت کیا ہے وہ خدا جانے اور امام الزمان علیہ السلام جانے یعنی کیا کہا جاتا ہے کہ یہ جو فتوے ہیں یہ اس وقت ہماری شرعی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے لہذا اگر یہ فتوہ کوئی ہو دوسرا فتوہ ہو تو جو جس کو عالم سمجھتا ہے یعنی اپنے زمانے کا سب سے بڑا علمی اعتبار سے وہ اس کے فتوے پر عمل کر لیں اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ جو فتوے الگ الگ ہیں کیا ہے نا یہ ذمہ داری ہے ہم نہیں کہہ رہے کہ واقعا اللہ کا حکم یہی ہے واقعا امام زمان علیہ السلام ہوتے تو وہ یہی فرماتے نا کیونکہ امام غیبت میں ہیں یہ ظلمت کا یعنی تاریکی کا دور ہے اس وقت بالاخر کچھ کرنا تھا کہ نہیں کرنا تھا ہاں کرنا تھا پس یہ احتیاطہ نے ایک کام کر لیا یہ چیز ہے نہیں مختلف عدیان کے لوگوں پر حجت تمام نہیں ہے اب ہم اس کی مثال دیں مثال کے دور پر بعض دفعوں لوگ سمجھتے ہیں جو اہل سننہ دشمن اہل بیت ہیں نہ ایسا نہیں عوام نہیں ہے دشمن اہل بیت ہاں ان کے ملہ ہیں دیکھیں ان کے عوام میں اور ان ملہوں میں جو حق کو جانتے ہیں اہل بیت کے فضائل کی روایتوں کو جانتے ہیں اہل بیت پر ظلم کرنے والوں کی خباست کو جانتے ہیں لیکن اہل بیت کے فضائل چھپاتے ہیں اور ان خبیصوں کے فضائل بیان کرتے ہیں جبکہ ان کے خباست کو جانتے ہیں وہ قطعاً اللہ کی بارگاہ میں جواب دے اسی طرح سے وہ لوگ جو جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کو جلانے کے لیے آئے اور وہ لوگ جو آج نہیں جانتے ان چیزوں کو کیا وہ دونوں برابر ہیں وہ عیسائی یہودی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کو آنکھوں سے دیکھا اور وہ عیسائی یہودی علماء اور رہبائے یا پریسٹ کے جن کے پاس کتابوں میں رسول اللہ اور اہل بیت کے لیے حق موجود ہے لیکن چھپاتے ہیں اور وہ عیسائی اور یہودی لڑکے لڑکیاں جنہیں کچھ نہیں پتا کیا یہ تینوں برابر ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں نہ جنہوں نے موجزات دیکھ کے جھٹلایا ان پر عذاب ہوگا جن کے پاس کتابوں میں دلائل موجود ہیں لیکن کتابوں کو چھپاتے ہیں ان پر عذاب ہوگا خطا نہیں یہ پچارے لوگ جو ہیں عام عیسائی یہودی جن کو پچاروں کو کچھ نہیں پتا تو ان کو سب کو ایک صف میں نہ کھڑا گئے اس موضوع کو ہم نے تفصیل سے ڈسکس کیا ہے نوجوانوں کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہوں گے وہ اس میں علائے میں ظہور ہم نے ڈسکس کی ہے تو اس میں ایک موضوع یہ ہے کہ بہر تبریہ بہر تبریہ جو ہے وہ تبریہ سی اس وقت فلسطین کے اس حصے میں جو اسرائیل کے قبضے میں ہیں دو لیکھ ہیں ایک ہے ڈیٹ سی جس میں بہت نمکین پانی ہے ایک ہے تبریہ سی جس میں میٹھا پانی ہے اور حضرت عیسیٰ جس پہ چلتے تھے اور موجزہ ان کا ہوا تھا وہ اس پہ ہوا تھا تبریہ سی اور حضرت یحییٰ جس سے غسل دیتے تھے لوگوں کو جس غسل کو کہا جاتا ہے تعمید اور اسی غسل کی وجہ سے حضرت یحییٰ کا ٹائٹل کیا ہے انگلیش میں بھی جان دا بیپٹسٹ اس غسل کو کہا جاتا ہے بپٹسما تو وہ اسی بے دیتے تھے تبریہ سی تبریہ سی کے بارے میں ہے کہ یہ ظہور سے پہلے خوش ہو جائے گا لہذا اگر ابھی خوش ہو جائے تو نہ سوچیں کہ ظہور ہونے والا ہے یہ جو گیم چل رہا ہے سیاسی عدوار سے فائدے اٹھانے کے لیے ظہور کو جلدی کرنے والا کام یہ خطر نہ ہے